اسلام علیکم اس is مویی تیزالہ دو ڈیویلپنٹس اس وقت ہمارے سامنے ہیں دونوں ہی بڑی حیران کن پریشان کن بہت ہی ڈسٹربنگ ڈیویلپنٹس ہیں دونوں ہی ڈیویلپنٹس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ہفتے اور مہینے جو ہیں پاکستان میں کتنے مشکل ہوں گے اور پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ اس وقت کس قسم کے خطرات سے دو چار ہے پہلی ڈیویلپنٹ جو ایک بومشل ہے بومشل لفظ بھی اس کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ ڈاکٹر آریف الوی کا وہ ٹویٹ جہاں انہوں نے واشگاہ فہ الفاظ مکا ہے کہ اللہ مجھے ماف کرے میں حیران پریشان ہوں وہ ٹویٹ آپ دیکھ چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس ٹویٹ کے اوپر بے تہاشا بحث ہو چکی ہے جس میں ڈاکٹر آریف الوی نے ان بلاک این وائٹ اپنے ٹویٹر اکانٹ سے یہ لکھا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری اور پاکستان آرمی ایکٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری کو انہوں نے کبھی بھی اپنے دستخط اور سگنیچر سے اسینٹ نہیں کیا انہوں نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ واپس بھیج دیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ اب ان اسینٹڈ رہے گا یہ ذہن میں یہ بھی رہی ہے کہ آگوست نائنس کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ڈیزولف ہو جاتی ہے اور جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کروانا ممکن نہیں تھا تو پریزنٹ ڈاکٹر الوی نے اس لوجک کے تحت اس کو سائن کے بغیر واپس بھیج دیا اور اس کو کوئی کومنٹ بھیجنے کی وجہ کہ آپ پارلیمنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتے کہ اس کے پر فردر ایکشن کریں کی وجہ یہ بنتی ہے جو سمجھ آتی ہے اس کی ویڈا کہ چونکہ اب ایک جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ممکن نہیں تھا اور نیشنل اسمبلی بھی نہیں تھی اور جب پریزنٹ ایک بل کو واپس کر دیتا ہے انسائن طریقے سے اگر وہ ریکمینڈ کرتا اگر نیشنل اسمبلی ہوتی جب اس نے بل واپس کر دیا تو ظاہر ہے نیشنل اسمبلی ہے نہیں اب اس بل کے اوپر ایک سیکنڈ ریڈنگ اور سیکنڈ ایس اپروویل جو ہے وہ بل سے نہیں ہو سکتا تھا اور انڈر دی آرٹیکل سیمنٹی فائف اور اس کے ریلیٹڈ جو دفعات ہیں آف تی کونسٹیشن اف پاکستان اس میں ایک بل جو ہے اس کی کم از کم دو ریڈنگز ہوتی ہیں جب اس کو ڈینڈ ایسنٹ سمجھا رہا آتا ہے اس کے اوپر ڈان اخبار کے اندر اٹریویون اخبار کے اندر جو نیو سٹوریز شپی ہیں اس میں انتہائی تفصیل سے مختلف جو وکلا ہیں ینگ بیلیسٹرز ہیں وکیل ہیں انہوں نے اس پورے ایشو کی جو انیلیسس اور اس کی جو انہوں نے اس کو جو انہوں نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے اچھا ساتھ ہی میں دوسری ڈیولپرنٹ کا ذکر کر دوں دوسری ڈیولپرنٹ وہ ہے جہاں دیکھتے ہیں ہم گزشتہ کوئی بارہ گھنٹے میں ایمان حضر مزاری جو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایمان حضر مزاری جو ہے ینگ وومن ینگ لوئر جنہوں نے اپنی ایک حیثیت ڈیولپ کی ہے پاکستان کے لیکل لینڈسکیپ میں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو سپریشن میں یہ ڈیسٹریس میں دیکھا ہے انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے ایمان حضر مزاری جو ہے وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے ایک وکیل ہے جس طرح سے آدھی رات کے بعد اندازم تین بجے کے قریب ایمان حضر مزاری کو ان کے گھر سے اس گھر میں جس میں وہ اور ان کی سٹر بڑت سے زیادہ عمر کی ماں پاکستان کی ایکس ہیومن رائٹ کی منسٹر ڈاکر شیری مزاری رہتی ہیں وہاں سے جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا وہ صورتحال وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی وہ ڈیولپنٹ ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پر اسٹیبشمنٹ کی کیا گیم ہے اس ٹویٹ کرنے کا مقصد اسٹیبشمنٹ کی گیم یا لارجر پولیٹکس کو دیکھنا نہیں تھا اس ٹویٹ پر میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مینر آف ارسٹ ہے کہ آپ ایک خاتون کو ایک وکیل کو ایک ہومن رائٹ کی وکیل کو ایک انفرمیشن جو شیری مزاری جو آپ کی ہومن رائٹ کی منسٹر رہ چکی ہیں بے ضرر دونوں خواتین ہیں آدھی رات کو جا کے اس طرح سے صبح کے تین بجے اسے گرفتار کرنا وہ کہہ رہی ہے کہ میں سلیپنگ ڈریس کے اندر ہوں مجھے کم از کم اپنے سلیپنگ ڈریس اور بیڈرون کے کپڑوں کو تبدیل کرنے دیجئے مجھے کم از کم ایک ڈے کوسٹیوم کے اندر آنے دیجئے اور اس کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے اس کے لیپ ٹاپ اس کے کمپیوٹر کو اٹھایا جاتا ہے اس کے فون کو لیا جاتا ہے اس کی مانک و فون کو چھین لیتے ہیں اکورڈن ٹو ڈاکٹر شیری مزاری ان کے گھر کے اندر کم از کم سولہ سترہ پولیس کے آفسران جس میں چھے عورتیں ہیں باقی مرد ہیں وہ ان کے گھر میں وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ اس میں جو سادہ میں لوگ ہیں پولیس کی جو عورتیں ہیں انہوں نے اسلامباد پولیس کا بلو یونیفارم تو پہن رکھا ہے لیکن ان کے ساتھ جو باقی مرد حضرات ہیں اور جو اچھی انگریزی بولتے ہیں ایک زیادہ امپریسف شکل میں ہیں سادہ دریس کے اندر ہیں انہوں نے کوئی پولیس کا پنچاب سوری اسلامباد پولیس کا بلو یونیفارم نہیں پینا اس کی اسمشن وہاں سے یہ بنتی ہے کہ یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے افتران ہے ایک پوائنٹ کے اوپر ڈاکٹر شیری مزاری انہیں کہتی ہیں کہ کیا مجھے بھی آپ گرفتار کر رہے ہیں پولیس کی طرف کہتی ہیں تو وہ جو دوسرے سادہ میں الفاظ ہیں جو زیادہ اتھاریٹیٹیو لگتے ہیں اس پورے سرکنسز میں اور جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اسمشن یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے افتران ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور ڈاکٹر شیری مزاری کو وہاں پہ چھوڑ دیا رہا تھا ہے اور صبح کے تین بجے ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا رہا تھا ہے اب یہ ڈیویلپنٹ آپ میں نے آپ کے سامنے دونوں ڈیویلپنٹس ڈسکرائب کر دی ہیں اب میں وارنس آتا ہوں پریزیڈنٹ کے ایسینٹ نہ دینے میں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے گو کہ جہاں بہت سے وقلہ نے ایکسپین کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ایسینٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کا فوری طور پر استعمال شروع ہو چکا ہے اسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے انٹرسپ کی سٹوری کے بعد اسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ابھی نکالا ہے اسی کی تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے شاہ مہنگل قریشی صاحب کے خلاف اسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا رہے گا دوسری طرف پاکستان آرمی ایکٹ ہے جس کا بنیاری مقصد جو ہے وہ سرونگ اور ریٹائر آرمی آفیسلان جو ہیں ان کو ایک بہت طاقتور ڈرپ میں لانا ہے پریزنڈ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں بلز کو ایسینٹ نہیں دیا بکوز ان کے سٹاف این سبسٹنس کے ساتھ مجھے ایگریمنٹ نہیں تھا پریزنڈ کا اس کو لیٹ کرنے کی بعد بھی سمجھ آتی ہے کہ پریزنڈ ڈاکٹر آر ایفل بھی ویٹ کر رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی برخواست ہو جائے جب نیشنل اسمبلی برخواست ہوتی ہے ناؤ تاریخ کو اس کے بعد وہ ان بلز کو واپس بھیج دیں نہ اس کی کوئی کلیر ریپورٹنگ اس وقت ہو پاتی ہے کہ بل جو ہیں اب دیکھیں کہ ان کو مطلب یہی اخبارات میں خبر چھپتی ہے کہ پریزنڈ نے اوفیشل یعنی پریزنڈ نے جو بل واپس کر دیے ہیں اس پہ بہت سے بلز کو دس بارہ ایسے ہیں جن کی تفصیلات ڈان اور باقی اخبارات میں چھپتی ہیں کہ پریزنڈ نے ان کا ایسینڈ نہیں دیا لیکن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اخبارات سے کہ پریزنڈ نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اور پاکستان آمی ایمنڈ ایکٹ ٹوزن پرنٹی تھری جو ہے اس کا ایسینڈ دیا ہے اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پریزنڈ نے ایسینڈ نہیں دیا یہاں سے کتنے سیریز سوالات اٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنڈ محض ایک ہسٹیج کے طور پر ایک قیدی کے طور پر پاکستان کے پریزنڈ ہاؤس کے اندر ایسینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی ٹین اور سٹاف ہے وہ ٹوٹلی پینیٹریٹڈ ہے اور وہ ریل پاورز کے ہاتھ میں آپریٹ کرتی ہے یہاں سے یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے ذرا سوچیں یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو سٹرکچر ہے ارام ڈا پریزنڈ اور ارام ڈا پرائم منسٹر اس کے اوپر اسٹیبشمنٹ کا کنٹرول ہے اسٹیبشمنٹ جو چاہتی ہے یعنی وہاں جو افسران لگائے گئے ہیں فارنسلس پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ملٹری سیکیٹری ایک اے بی اس کا ملٹری سیکیٹری ہوتا ہے ملٹری سیکیٹری کے علاوہ ایک ڈیپیٹی ملٹری سیکیٹری ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور افسران ہوتے ہیں یہ وہ سارے افسران ہیں جو ہماری اندستاننگ ہے کہ یہ روز اگر نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک سے زیادہ دفعہ جا کے پاکستان کے آمی چیف کو ریپورٹ کرتے ہیں وہی پوری ڈائری مینٹین کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ٹوٹلی بند ہوتا ہے جگہ جگہ لسننگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کوئی قومی سلامتی یا پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہو رہا یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کے آمی چیف کی پوزیشن کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے ہو رہا ہے کمپیر کریں ہندوستان میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر وہاں کی فوج اور وہاں کا کوئی اس قسم کا کنٹرول نہیں ہے دنیا کے جو ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے یہاں پر جو پریزیڈنچل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ سے سیپرٹ انسٹیوشن ہوتا ہے جس کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے اس کا امریکہ کی فوج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں یہ تمام چیزوں کو کسی عجیب و غریب قسم کی پیٹریورٹیزم کی ڈیفینیشن سے آج تک جسٹیفائی کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا کسی پیٹریورٹیزم اور نیشنل فیرنگ سے تعلق نہیں ہے یہ محض آمی اسٹریبشمنٹ اور خاص کر کے آمی چیف جو ہے اس کی پاور ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ہوسٹیج بنا کے رکھتا ہے میرے خیال ہے جولائر تھا جب بنی گالا میں دس جنرلس کے ساتھ میری فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے اندر محمد مالک صاحب بھی موجود تھے اس میں کاشیف رباسی مہر بخاری بھی تھی اس میں میرے خیال حبیب اکرم صاحب بھی تھے اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے شاید رفان حاشمی تھے مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے لیکن کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے نہیں کیا کون تھا مجھے پتا بھی ہو یاد بھی ہو تو میں شاید نہ ہوں ان کا نام لیکن کسی نے عمران خان سے یہ چھپتا ہوا سوال پوچھا کہ آپ نے ساری حکومت جو ہے وہ تو آپ نے ایجنسیز اور فوج کے حوالے کر دی کسی بھی سٹیپ این سٹیج کے اوپر آپ نے انہیں سیریسٹی کنفورٹ نہیں ہے کوئی ایشو پیدا ہو عمران خان صاحب نے ایک کہکہ مارا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آگست دو ہزار ہمیں اٹھارہ میں حکومت ملی اور ہم نے پہلے ہفتے میں آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوا کہ اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس مینور کرنے آپریٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سپیس ایجزس نہیں کرتی اور ہمارے آفیسز اور ہمارے آفیسز کے آگے پیچھے جو سارا انتظامی دھانچہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انٹیلیجنس اور اسٹیبشمنٹ کے پاس تھا اور انہوں نے بقائلہ کہا کہ اسسسٹن کمیشنرز بپٹی کمیشنر جو سیشن کوٹس آپ کے جد ساہیوان آپ کے میڈیا کا تمام دھانچہ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں ان باتوں کے بارے میں بات کرتے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی لوجک جو ہے بیسیک انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا الفاظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ باتوں کی طرف تو آپ کبھی اشارہ کرتے نہیں تو پھر جب انہوں نے کہ بھی ڈی سی کو کون کنٹرول کر رہا ہے ای سی کو کون کنٹرول کر رہا ہے سیشن جج کو کون کنٹرول کر رہا ہے میڈیا کے ٹائکونز کو کون کنٹرول کر رہا ہے سپاہی کو کون کنٹرول کر رہا ہے تو جب انہوں نے اس کا ایک مفصل جواب دیا تو جن صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا اس کے بعد انہوں نے مزید اس کے اوپر کوئی اس طرح نہیں کیا میں سمجھا آپ کو رہا ہوں کہ پورا کا پورا دھانچہ در حقیقت پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ ہی رن کرتی ہے اور اس میں کمال یہ ہے کہ چونکہ لوگ بیوکوف ہیں اور ان کو بیوکوف بنایا گیا ہے اور وہ بیوکوف بھرے ہوئے ہیں جان بوچ کے ابھی بھی آپ ٹوٹر پہ دیکھیں گے ان بیوکوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے کچھ تو ان میں سے ویسے پالے ہوئے ہیں لیکن اور بھی بہت سے بیوکوف اگزست کرتے ہیں جو یعنی آپ سب فیصلے تو اسٹیبیشمنٹ کرتی ہے سارے ڈیسیجن تو اسٹیبیشمنٹ کرتی ہے اسٹیبیشمنٹ بھی بیچاری کیا کرتی ہے ایک آمی چیف سارے فیصلے کرتا ہے اسٹیبیشمنٹ کے نام پہ ساری طاقت ساری پاور ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک آرمی چیف کے ہاتھ میں مرکوز ہے آرمی چیف کو بہت انٹیلیجن جینیس آ جائے کہیں سے آ سکتا نہیں ہے ویسے تو پھر وہ ہو سکتا وہ فیصلے کو نسبتاً بہتر ہو جاتے ہوں جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنرل کے آنی بہت انٹیلیجن تھے لیکن ان کے دونوں جو بعد میں سکسسز آئے ہیں جانرل راہیل شریف اور پھر جانرل باجوا اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جو سیچویشن ہے وہ اس کے اشرشیر بھی نہیں تھے جس طرح سے جانرل قیانی کا ایک سرٹن انٹیلیکشل لیبل جو ہے وہ کم از کم اگزیس کرتا تھا باقی ان کے بڑے مسائل ہیں جس قسم کے کرپشن کے الزامات ان کے بھائیوں کیوں پر لگے لیکن یہاں پر تو سارا دھانچہ ایک انسان جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اب question یہ ہے کہ یہ بہت سی تنقید ہو رہی تھی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کہ یہ official secret act اور army act کا جو abuse ہو رہا ہے تو پریزیڈنٹ کتنا خراب نکلا مجھ سے بھی کسی نے پوچھا میں نے کہا پریزیڈنٹ بیچارہ مجبور ہوگا اس نے surrender کر دیا اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوگا لیکن اب آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کبھی سائن نہیں کیے لیکن پریزیڈنٹ کا سٹاف اس کے کنٹرول میں نہیں تھا جب انہوں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے تو انہوں نے وہ سائن بنوا کے ادھر سے بھیج دیئے یہ کوئی اور ملک ہو تو حکومت گر جائے کوئی اور ملک ہو تو اس میں سپریم کورٹ فوری طور پر اس کا نوٹس لے لے اخوارات جو ہیں وہ اداریوں پہ اداریے لگ دیں لوگ سڑکوں کے نکول اوپر آئے وکلا جو ہیں وہ جو ہیں ان کی تحریک شروع ہو جائے اس حوالے سے لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہو سکتا ہے کہ اگلے دن کسی کو یہ چیز یاد بھی نہ ہو لیکن سب سے بہتر جو کومنٹ اس سیچوشن پر کیا وکلا نے بہت اچھی اس کی ریسیکشن تو کی ہی ہے اخوار کی سوریز میں لیکن سب سے نپا طولہ کومنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ فارد اللہ بابر صاحب نے کیا جنہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے ایک بانشل پروڈیوس کیا ہے اور پریزیڈنٹ نے وہ کر کے بکھایا ہے جو پچھلے ایک بورے ڈیکٹ میں کوئی کر کے نہیں بکھا سکا اور اس ایک ٹویٹ کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر آریف الوی نے کہا نے کیا ہے اس کے بعد فارد اللہ بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ all what I have is respect for ڈاکٹر آریف الوی کی انہوں نے یہ بات سامنے وہ لے آئے ہیں دوسری طرح سے ڈاکٹر شہری رحمان صاحبہ بھی آریف الوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا نہیں ہے لیکن سب سے مذہب مذہب کا کیس جو بات کی ہے وہ جناب احساب ڈار صاحب نے کی ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ پریزیڈنٹ سے پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ اپنی پریزیڈنسی کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا یہ وہ یہ وہ منافقت ہے جو احساب ڈار صاحب نے یہاں پہ کی ہے اور جیسے میں نے آپ کو اکسٹرین کیا ہے ڈائنیمکس کو یہ وہ منافقت ہے جو آپ بہت سے سو کارڈ لیبرلز میں دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر جو کوکروچوس پالے ہوئے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں کوکروچوس کو تجالے خیر تنخواہ ملتی ہے تو پھر منافقت نہ ہوئی وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ ملک فسا ہوا ہے جو اسحاب ڈار صاحب نے یہاں پر منافقت کی ہے کہ پریزیڈنٹ ریزائن کرنی پریزیڈنٹ میں تو یہ ثابت کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ میں تو بچارہ ایسے ہی ایک قیدی کے طور پر پریزیڈنٹ کے اندر موجود ہوں بھا یہ تو ہوئی ایک ڈیویلیمنٹ اب آ جاتے ہیں دوسری ڈیویلیمنٹ میں میں نے تو جو ٹویٹ کیا ایمان مزاری کے حوالے سے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا پروسس اف لاو کے حوالے سے کیا ڈیو پروسس اف لاو کے حوالے سے کیا کہ اگر آپ کو ایمان مزاری نے کچھ ایسی چیز کر دی ہے تو آپ ایمان مزاری کو نوٹس دیں اس کو دفتر میں بلائیں اس کو عدالت کے ساندے لے کے جائیں اس کو کرفتار کریں اس نے کیا کیا ہے پاپٹر چارجز پریس کریں لیکن یہاں جو صورتحال لگ گئی ہے جس سے میں کسی حد تک لا تعلق رہا بکاست میں یہاں یونیورسٹری اف سردن فلولیڈا کے کانفرنس کے اندر سارا دن فسا رہا پھر میٹنگز پھر یہ پھر وہ آ کے پیچھے تو یہ تو یہ جو جلسہ جس کی بیسس پہ جو جلسہ ہوا ہے جس میں منظور پشتین نے تقریر کی ہے جس نے اپیرنٹلی سپریم کورڑ پاکستان کے باہر ہونا تھا ان آئی ڈونٹ فریلی نو کہ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے لیکن بہرحال اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا اور اس کی جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے اس میں جو تقاریر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سینکورو لوگ موجود ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسانی سے کہ چند ہزار لوگ وہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کے اندر کنٹینرز کے سامنے کھڑے ہیں اور بڑی فلمینٹنگ ایموشنل سخت قسم کی انہوں نے تقاریر کی ہیں پاکستان کی افاچ کے خلاف وہاں یہ نالا بھی لگا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور پھر منظور پشتین نے بڑی سخت تقریریں کی یہ بات میں کر رہا ہوں اٹھارہ اگست کے جلسے کی اب کوئیسن یہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک ریاکشن ہوا جس میں علی وزیر گرفتار ہو گئے اس میں آہ ایمان مزاری کو ایمان حضرت مزاری حضرت گرفتار کر لیا گیا منظور پشتین کو ابھی فور ریزنز ناٹ فولی انڈسٹرڈ گرفتار نہیں کیا گیا اس میں جو پرنسپل کوئیسن ہے پوچھنے والا کہ ایک ایسے ملک کی صورتحال میں جہاں تحریک انصاف کے لیے دس بندے اسلامباد میں کھڑے کر کے پروٹیسٹ کرنا ممکن نہیں ہے وہاں یہ سینکڑوں ہزاروں کے کتادات میں لوگ جو ہیں انہوں نے اسلامباد میں اس قسم کا جلسہ کیسے کر لیا کیسے کر لیا کہاں سے آئے کن سڑکوں سے کن پکڑنڈیوں سے کن بسوں سے کن ویگنوں سے ٹرابل کر کے یہ پشتون لوگ مجھے ان کے ایجنڈے سے ابھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے اس سے کوئی اس پہ میں ابھی اس پہ جان نہیں رہا یہ پہنچے کیسے انہوں نے یہ جلسہ کر کیسے لیا اسلامباد کی پولیس کہاں مر گئی انٹیلیجنس کہاں تھی آئی بی کہاں تھی رینجرز کہاں تھے جب انہوں نے یہ جلسہ کر لیا کیا یہ کوئی امریکہ کے سپیس کراف میں بیٹری یہاں پہ آئے تھے کیا ان کے ہاتھ میں کوئی نیوکلئر ویٹنز تھے کوئی لیزر کی گنز لے کر آئے ان کو یہاں جلسہ کرنے کی میں بات نہیں کر رہا کہ ڈی سی نے ان کو کوئی پرمیشن دی بھی تھی اس اس پی نے دی تھی this is all futile nonsensical arguments question ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کنٹری کی mainstream جماعت جو ہے وہ انمان خان کے لیے تو مظاہرہ کر نہیں سکتی اسلامباد کے اندر وہ اس شہر کے اندر جس کی گلی گلی کوچے کوچے میں جس کو میں جانتا ہوں like the back of my hand اس میں ہر طرف پی ٹی آئی کی presence ہے وہ تو اکٹھے ہو کے جلسہ نہیں کر سکتے تو یہ باہر سے آکے منظور پشتین نے یہ جلسہ کر کیسے لیا that's a principle question اب اس جلسے میں جو کچھ کہا گیا وہ الفاظ اور words ہیں اس کو آپ جس طرح سے بھی کہیں پہلے کچھ نہیں ہوا پھر social media production ہوا کہ ہاں جو نعرے مارے گئے اس پر کوئی ردیں مل نہیں ہے تو اب ان کو پکڑ لیا جیسا کہ آپ already دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے twitter کے اوپر اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی ایم کو space دی جاری ہے تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جیس جب میں نے مارچ 2022 میں میں نے اپنے وی لاغز کرنے شروع کیے تو میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اگر آپ week کریں گے تو پی ٹی ایم automatically طور پر politics میں کے پی کے strengthen ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ politics میں دو forces ہوتی ہیں ایک مذہب اور دوسری ethnicity ethnicity کا مطلب ہے قومیت جہاں ایک لسانیت یا زبان کے ساتھ اپنے آپ کو identify کرتے ہیں جسے بنگلہ لسانیت بنگلہ ethnicity پنجابی ethnicity سندھی ethnicity بلوچ ethnicity اسی طرح یہاں پشتون ethnicity پشتون ethnicity کا جو نعرہ پی ٹی ایم کے شکل میں مارا گیا تھا دو ہزار پندرہ سولہ میں جس کو بہت develop کرنے کی کوشش کی گئی بہت زیادہ اس لیے نہیں پنک سکا تھا کہ اس کے مقابلے میں کہ ایسی پشتون origin party جس کے بڑے ڈیپ روٹ سے خیبر پختون خط کے اندر وہ کھڑی تھی اور وہ party ایک ایسی party تھی جو پنجاب میں بھی ریزونیٹ کر رہی تھی اور جب اس کی حکومت تھی دو ہزار اٹھارہ میں تو اسلامباد کا ایک پوائنٹ پہ ڈی سی پی پشتون تھا ایسی پی پشتون تھا بہت چاپولیس officer پشتون تھے انٹیر minister پشتون تھا principal secretary to prime minister پشتون تھا تو آپ پشتون aggrieved nationalism کا سودہ بیچ نہیں سکتے تھے that is a reason کہ پی ٹی ایم نے take off نہیں کیا لیکن مجھے یہ تھا کہ ان automatically جب آپ پی ٹی آئی کو suppress کریں گے تو پی ٹی ایم کو آگے بھڑنے کا جو ہے موقع ملے گا لیکن یہاں تو کچھ اور ہی قسم کی situation ازال آ دی ہے جیسے میں نے آپ کو pointer up کیا کہ جلسہ کیسے ہو گیا یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا civil military انتظامی ڈھانچے کو کہیں سے signal آیا ہے اور establishment اور intelligence جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے کسی سکرپ کے تحت پی ٹی ایم کو انہوں نے space دی ہے تاکہ پی ٹی ایم کی visibility اور اس کی emotionality اور اس کا جو ethnic نعرہ ہے وہ تحریک انصاف کی electoral جو position ہے اس کو کمزور کرے یقینی طور پہ وہ کرے گا اور یقینی طور پہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن long term consequences اس کے کیا ہیں مطلب یعنی اس پہ بندہ یعنی اگر انسان پاکستانی متظاہر ہے اس پہ رو سکتا ہے اگر آپ ایک independent neutral American analyst ہیں تو آپ اس پہ روئیں گے تو نہیں آپ اس پہ تو دھاڑے بار مر کے ہسیں گے اس پہ تو آپ اسے کہتے ہیں پاڑا رو لیں گے حساس کے کہ کس قسم کی logic جو ہے یہاں پر exercise جو ہے وہ اس stage کے اوپر کی جاری ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں کی کوشش ہے یہاں کے اوپر کر رہے ہیں I mean this is amazing کہ اور میں آپ سے request کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ زیادہ familiar ہیں with a set of circumstances کہ یہ اٹھارہ آگست کا جلسہ بنیادی طور پہ یہ دوسرا important question ہے کہ منظور پشتین نے جلسہ کیوں کیا کیا وزیرستان کے اندر یا کسی tribal area کے اندر پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اٹھارہ آگست سے چوبیس چھتیس اٹھالیس گھنٹے پہلے کوئی بہت بڑا act of violence ہوا ہے وہاں جس کے خلاف منظور پشتین react کر رہا ہے یا منظور پشتین in principle ایک ideological position اس نے اسلامباد میں آ کے لیے اگر تو کوئی چیز ہوئی ہے جس کے اوپر وہ react کر رہا ہے کہیں لاشیں گری ہیں کہیں violence ہوئی ہے وہ اس لیے آ کے protest کر رہا ہے تو پھر یہ ایک organic چیز ہو سکتی ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں جو اب تک میں نے جب اس کو type کیا ہے منظور پشتین اور پی ٹی ایم تو مجھے جو بھی new stories ملی ہیں free radio liberty یورپ کی ملی ہیں اندوستانی اخواروں کی ملی ہیں german publications کی ملی ہیں پاکستانی اخواروں کی نہیں ملی لیکن ان میں زیادہ پی ٹی ایم کی تعلیخ کا ذکر ہے جلسے کا ذکر ہے جلسہ ہو گیا یہ نہیں لکھا کہ جلسہ کیوں ہوا ہے تو آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں کہ جلسے کا کیا کوئی قدرتی organic background ہے تو ضرور اپنے کومیٹس میں شیئر کیجئے because اب تک کی جو information آئی ہے اس کو دیکھ کے تو یہی رکھتا ہے کہ منظور پشتین کے جلسے کو facilitate کیا گیا ہے اور علی وزیر اور ایمان حضر کا جو بعد میں گرفتاری ہے یہ ایک ڈراما ڈھکوصلے کو آگے بڑھانے کے لیے ڈالی گئی ہے اور جہاں تک ایمان حضر کا تعلق ہے میں ہرگز ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان حضر کبھی ٹول بن سکتی ہے پاکستان کی establishment کا وہ تو intellectualی جو لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے وہ basically anti establishment اس کی feeling ہے لیکن آپ لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے گاؤس کے اندار